اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میں محمد شاہد ایک بار پھر لے کر حاضر ہوا ہوں آپ کے سامنے آپ کا اپنا پروگرام تقریری مقابلہ ناظرین آج کا ہمارا پہلا حافظ سگمٹ ختم ہو چکا ہے یہ ہمارا آج کا دوسرا حافظ سگمٹ ہے تو آئیے ایک بار فریست اقبال کرتے ہیں اپنے ریسپیکٹڈ ججز گارجینز اور پیرنٹس کا جو نئی اومنگو اور نئی ترنگو کے ساتھ یہاں تشریف لائے ہیں ناظرین آئی پلس ٹی وی کی طرف سے یہ تقریری مقابلہ ہے تاکہ ہم اپنے بچوں کو فیوچر کے لیے تیار کر سکیں اور انہیں خطابی صلاحیت سے لیس کر سکیں ناظرین پبلک سپیکنگ آج کے دور میں بہت اہم چیز ہے اور اپنی بات دوسروں تک پہنچانے کا اہم ذریعہ بھی ہے ناظرین خطیبانہ صلاحیت سے لوگوں کی رائے کو بھی بدلا جا سکتا ہے اور جب ایسا ہونے لگے تو سمجھ جائیے کہ اس شخص کے اندر لیڈرشپ خوبی پیدا ہو رہی ہے تو آئیے شروع کرتے ہیں اور سنتے ہیں اس سیگمنٹ کے پہلے کنٹسٹنٹ کو سلام علیکم ورحمت اللہ پالغم اسلام کیا نام ہے بٹا آپ کا؟ شیخ اکرام محمد جعوید آپ کے سکول کا نام؟ الماریف انگلیس سکول آپ کے بیسٹ فرینڈ ہے؟ ہاں آپ نے اپنی تقریر سنائی ان کو؟ نو کیوں نہیں سنایا آپ نے؟ آپ نے بتایا نہیں میں آئی پلس ٹی وی کے پروگرام میں جا رہی ہوں؟ نو لب ایسا کیا ہو گیا کہ آپ اتنے اچھی جگہ پر آئی ہیں اپنی تقریر پیش کریں گے لوگوں کو بتائیں گے آپ نے اپنے فرینڈز کو نہیں بتایا آپ جا کر کے آپ بتائیں گے ان کو کی نہیں بتائیں گے؟ بتائیں گے آپ ان کو کہیں گے کہ آئی پلس ٹی وی پر ہمارا پروگرام آ رہا ہے آپ ان کو دیکھیں؟ ٹھیک ہے جی انشاءاللہ ضرور آپ بتائیے ان کو نے کو پیش کریں گے نہ بغیر اسٹلو chokeی اور اسی طرح toy Pamہ دیتا ہے تم شکریہ اس Rioją فیڈی کبھی انگیسی عملہ شکریہ جم نے مشکل کرنے کے مجھام کیا کرنے کے لقدر کبھی ایک جب کبھی انگیسی جنگیسی 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 جب کبھی انگیسی ہے جب کبھی انگیسی جنگیسی وقتی تک بھی موجودنا فیڈی ویدیو ہمارے کیا کرنے کے لئے صعبی قبل شکریہ اور نوہ کرے آخصہ جو آپ کو ستہو ہے کیسے تو ہمیں گےتا ہی نہیں؟ میں وہ جسی ہے کہ مجھے باستی نہیں ہے لیکن آپ کو اجتے ہیں لیکن آپ کے لئے آجتے ہیں آپ کو حفظ تابعا فرماز ہوں؟ کہ مجھے شلوہ رہے ہیں ہی مشاہ ویرہ ہے لیکن آپ کی حفظ تقریب ہے؟ صرف تقریب ہے کہ آپ نے ایسا سوڑی ہے ہمی جسی ہے مجھے استیام پیدا ہمی جسے پیدا ہم کسی ملتے ہیں ہم پیدا پر روزا ہوں، جان چند ملتے ہیں، جسی ملتے ہیں seller، difference şey ہے کہ absolutely nothing in this world that is more beautiful than possessing女 taking to your head before Allah has no feeling and sweeter than being close to Allah's salaf for how much longer will you wait i would like to end my speech with an ayah of grensam chapter 24 verse number 42 – 43 من الڑا سللیگ which means What is we'll tune to Hell They will answer another تو میرے پرہلے اور بیانے کے بارند ہوا سنتیے ایک ہدای اور آپ کو بارند ہوا لنچانوں کو یہ کرنے کی ضرورت محسوس کریں والاکرکہ رب العالمین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ آپ کی اس پینچ ججز کو کتنا بسند آئی ہے دیکھتے ہیں پیٹا ماشاءاللہ بارک اللہ وفیق بہت اچھی تقریر گیا آپ نے پیٹا آپ نماز پڑھتے ہو ماشاءاللہ جزاک اللہ و خیر اللہ مزید ترقی دے آپ کو ناظرین ہمارے یہ پروگرام اگر آپ یوٹیوب فیس بوک یا کسی دوسرے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر دیکھ رہے ہیں تو اس پروگرام کے تعلق سے کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں اب آئی بلس ٹی وی کو آپ ٹی وی پر بھی دیکھ سکتے ہیں آئی بلس ٹی وی ایک بار پھر سٹی لائٹ پر واپس آ چکا ہے ہمارے اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ عوام تک آئی بلس ٹی وی کا پیغام پہنچ سکے نیکسٹ کمپٹیٹر آف دس سیگمنٹ مومین آفیہ ایرفان you are requested to come on the dice and deliver her speech السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسلی علی رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موزد سامین آج ہم آپ کے سامنے ایک چھوٹی سے تقریر پیش کرنا چاہتے ہیں جس کا عنوان ہے اللہ سے بندگی کا تعلق قائم کیجئے اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں نہ صرف اشرف المقلوقات بنایا بلکہ امت محمدیہ میں شامل کیا یوں تو اللہ نے کئی ہزاروں مقلوق بنائی لیکن بندگی کا حق صرف انسان کو دیا اللہ نے اتنی بڑی دنیا بنائی اتنی بڑا سورج چاند اتنی بڑی زمین اتنے بڑے بڑے سمندر اور پتہ نہیں کتنی ہی مقلوق جن سے ہم بے خبر ہے لیکن انسان کو اللہ نے اپنا عبد بنایا پتہ ہیں عبد یعنی کیا عبد یعنی بندہ اور بندہ یعنی گلام اور ایک اچھا گلام وہ ہوتا ہے جو اپنے آقا کا ہر حکم مانتا ہے اس کی فرما پرطاری کرتا ہے ہم اپنا محاسبہ کریں کیا ہم اللہ کے سچے گلام ہیں اللہ قرآن میں ہم سے فرماتے ہیں اے میرے بندوں میں تم سے تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں لیکن ہم اللہ کو اپنے قریب سمجھتے ہیں ہم اپنے والدین کو یاد کرتے ہیں بچوں کو یاد کرتے ہیں تو کیا ان کے نام رٹے رہتے ہیں یا ہمارے دل میں ان کا احساس آتا ہے تو کیا جب ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں یا اللہ کا ذکر کرتے ہیں ہمیں اللہ یاد آتے ہیں تو کہ جب ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں یا اللہ کا ذکر کرتے ہیں ہمیں اللہ یاد آتے ہیں ہم تو صرف تذبیر پر دانے گنتے ہیں ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ قرآن پڑتے وقت جہاں اللہ کا نام آئے اور ہم وہاں رک گئے ہو ہمیں اللہ کے یاد آگئے ہو ہمارے آنکھوں سے آسو نکل گئے ہو کہ میرے رب کا نام آیا ہے یہ احساس سب کے لیے ہے رب کے لیے کیوں نہیں کیونکہ دل اللہ کی محبت سے اس کے احساس سکالی ہیں ہم اللہ کے صفاتی نام کو پڑھیں گے یا رحمانو یا رحمانو ہمیں یہ کیوں یاد نہیں آتا کہ اللہ کیسے رحمان ہے کس کس طرح اس نے ہم پر رحم کیا یا ستہ روح وہ کیسے ہمارے عیب چھپانے والے ہیں اگر ہمارے عیب دنیا والوں کو پتا چل جائے تو وہ ہم سے ویسی ہی محبت کریں گے ہمارے عیب تو اللہ کو پتا ہی چل گئے تو وہ ہم سے ویسی ہماری نعمتوں پر رکھتے نہیں ہیں ہمیں رسوہ نہیں کرتے ہم جیسے گناہگار کا اتنا قیال یہ سورج جی چاند ہر مخلوق اس کی فرما پرداری کرتے ہیں سورج کا نا دیری سے نکلتا ہے نہ ڈھوکتا ہے بس ایک انسان ہے جو صبح سے شام تک اس کی نافرمانی کرتا ہے ہم اپنی نمازوں کو جائزہ کریں کیا ہم اللہ کے سچے گلام ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات پر نماز پڑھتے تھے لمبے لمبے سجدے کرتے تھے یہاں تک کہ ان کے پیروں پر ورما آ جاتے یہی تو سچی محبت ہے انسان کو جو سب سے محبوب ہوتا ہے صرف اس کی رضا کا خیال ہوتا ہے اور کس کا نہیں خود کا بھی نہیں آئیے ہم اللہ سے کہے کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب سے زیادہ ہو کہ سب کچھ آسان ہو جائے گا اس شیر کے ساتھ میں اپنی تقریر کا اقتدام کرنا چاہتی ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتی ہوں نظر کرم نظر عطا مانگتی ہوں کوئی تجھ سے کچھ کوئی کچھ مانگتا ہے میں خدا سے بس خدا مانگتی ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جان دی دی ہوئی اس کی تھی حق تو یہ ہے حق ادا نہ ہوا کیا ہے ججز کی رائے دیکھتے ہیں بیٹا آپ نے اپنی سپیچ کی تیاری کتنے دنوں میں کی کی تھی تین دن مطلب اشتہار اتنا پہلے آیا اور اتنا بڑا کمپوٹیشن آپ کو اپنے اوپر اتنا زیادہ کانفیڈنس تھا صرف تین دن میں سپیچ تیاری آپ نے کس طرح کی کن چیزوں کا آپ نے خیال رکھی پہلے اللہ کا نام لیے پھر اللہ سے دعا مانگے پھر بعد میں ہم نے سپیچ سپیچ لکھوائی پھر اس کی آپ نے تیاری کی محنت کی اچھے سے یاد کیا لوگوں کو سنایا ہاں اشال انداز آپ کا بہت اچھا رہا اور آپ کی باتیں دل پذیری رہیں بہت اچھا رہا محنت کرتے رہے ہیں جی نیکسٹ کمپوٹیٹر آئیشہ مشتاق السلام علیکم نحمد و نصلی علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا موضوع کلام ہے تعلیم کا میدان اور آج کا مسلمان حیرت تک تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے حیرت تک تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے جس قوم کا آغاز ہی اکراس سے ہوا تھا مہترم ناظرین کیا آپ جانتے ہیں اللہ کے نزدیک تعلیم کی کتنی اہمیت ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے کلم کو بنایا اور اسے لکھنے کا حکم دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی جو نازل ہوئی وہ اکرا لفظ سے ہوئی تعلیم ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے لیکن ایسا کیوں ہے کہ ہم نبی کے امتی تعلیم کے میدان میں بہت پیچھے ہیں ہر شہر میں خیر چھپا ہوتا ہے پوری دنیا وبائی ماضی سے متاثر ہے جس کی وجہ سے سکول مدارس بند ہے لیکن اللہ نے تعلیم کا راستہ بند نہ کیا آن لائن تعلیم کے ذریعے ہم گھر میں بیٹھے بیٹھے آرام سے تعلیم حاصل کر سکتے ہیں لیکن پھر بھی امتی مسلمان کا نوجوان خواب غفلت میں ہیں وہ موبائل پر وقت کی بربادی کے سارے ذرا استعمال کرتا ہے لیکن علم صحیح طریقے سے علم حاصل نہیں کرتا تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی ضروری ہے مسلم قوم میں تربیت کی بھی کمی ہے گھر میں اگر بکری پالی جائے تو شام ہوتے ہی گھر والے اسے ڈھوننا شروع کر دیتے ہیں اور یہاں یہ حال ہے کہ گھر مسلم بچے رات کے بارہ ایک بجے دھگ بھی گھنہ ہی آتے تو بھی ان کی کوئی پرواہ نہیں کی جاتی تعلیم کا مفہوم ہے کہ جاننا اور آگاہ ہونا بہت سے لوگ زندگی سے موت تک کا صفحہ تیہ کر لیتے ہیں لیکن یہ نہیں جان پاتے کہ اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا اللہ نے ہمیں اسی کی عبادت کیلئے پیدا کیا میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ ہمیں صحیح طریقے سے علم حاصل کرنے کی توفیق دے تاکہ ہم اپنے مقصد حیات کو جان سکے آمین میرے زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی میرے زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی میں اسی لئے مسلمان میں اسی لئے نمازی السلام علیکم والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ نیکسٹ اوریٹر آف دیس سیگمنٹ مزنائرم اللہ وبرکاتہ الحمدللہ فہدہ والسلام علاما لنبی باده عما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اوز باللہ منک شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا يغیر مع بکومن حتى يغیر مع بانصرن خودعانی آج تقوث قومکی هالت نهی بدلی خدا نے آج تقوث قوم کی ہالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی ہالت کے بدلنے کا صدر محترم حسن صاحبان معزز علماء اقرام مہمانان اکسوسی اور دیگر سلامی بھائی اور بہنوں آج کی اس مقدس مجلس میں میرا موضع خطاب ہے قوم مسلم تیرے ہالات پر رونا آیا آج جب ہم مسلمانوں کے موجودہ حالات کا جائزہ لیتے ہیں اور اس سے ان کی ماضی کا موضع نہ کرتے ہیں تو نگاہ کھلی کی کھلی رہ جاتی ہے تو خون کیا حصور ہوتا ہے جگر پاش پاش اور سٹکڑے سٹکڑے ہو جاتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ آج انسانیت کرا رہی ہے قرب عالم کی گھٹاٹو اندھیرے میں سانس لے رہی ہے ان پر مسائب عالم کے پہاڑ دوڑے جا رہے ہیں دیشت گردی کا جھوٹا الزم لگا کر اسلام اور مسلمانوں کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے معاپ لیٹنگ کے در یہ مسلمانوں میں خوف کا ماحول بنایا جا رہا ہے سوچیں سمجھیں شاشت کی دہت اسلام مراقیت ہم متاجد پر ہم لے کے جا رہے ہیں اسلامی شاعر یعنی داری کھٹی اور ہجاب کا مدہ کڑھانا روز کا معمول بنتا جا رہا ہے فرضی کیسوں میں فسا کر سوالیہ اور نیک مسلم نوجوانوں کو سلاکھوں کے پیچھے دال کر معاپ سے بتر زندگی پر مجبور کیا جا رہا ہے میرا جس میں میری مرضی اور آزادی نصفہ جسے پرفریب نارو کی ذریعی اسلام کی بیچ کو بہاوتر بے حیائی پر حکسایا جا رہا ہے نتیشتن آج ہماری بہنیں کیرمتہ میں نکاح کر کے بے شرمی بے غیرتی قفر اعتداد کی نئی تاریخ رقم کرنے لگی ہے مسلمانوں کب تک آخر کب تک ہم اپنی حالات سے چشم پوشی کریں گے اور کب تک اپنی ذمہ داریوں سے مو موڑ کر قفلت کی چادتان کر سوتے رہیں گے تمہاری این سے این بجائے جات چکی اور تم بے غیرتی بے اسی کمی گھڑے میں گرتے چلے جاتے ہو تمہاری جان مال عزت غیرت اور خرومتوں کے پا مال کیا جا چکا ہے اور تم اپنی خواہشات لذات شعوات کی تسکین کے لئے موبائل انٹرنیٹ فیس بوک اور نا جانے کن کن آلات غلط استعمال کرتے ہو قوم کتنی بری کنڈیشن کو دیکھتے کہ بیٹھ جاتا ہے ایک آہ نکلتی ہے زبان سے بے ساکتا نکلتا ہے اٹھو وگر نہ حشر نہ ہوگا پھر کبھی اٹھو وگر نہ حشر نہ ہوگا پھر کبھی دوڑو دمانہ چال قیامت کی چل گیا اٹھو قوم کے مسلم اور خیور نجوانوں کی وقت اور حالت میں آواز دے رہے ہیں کی تم اپنی گفتار کردار قابلیت اور صالحیت کے ذریعے اسلام کی چادت کا حق ادا کر دو اٹھو اسلام کی باہریں بیٹھو کی تم اپنی عفت و عصمت اور پاک دامنے کے خوشبو سے اس بے فردگی بے حیائی مخدر و مخلوف صدا کو موازتار اور پاک کی زبان آدھو کیا علاق کو تم سے ہی مطالبہ ہے اٹھو ملت کے قائدو رہنو ماہو اور ذمہ دارو کی تم اپنی ذمہ داریوں سے درستبردار نہیں ہو سکتے کیونکہ تم مسکولان القوم ہو اٹھو طالبانِ علمِ نبوت اور انہیں اکرام کی قیامت تک اس روح زمین پر اسلام کو زندگی پاہندہ رکھنے کی ذمہ داری آپ کے مضبوط شانوں پر اللہ رب العالمین نے ڈال دی ہے اٹھو تو وقت میں پکار رہا ہے ورنہ بہت دیر ہو جائے گی اور کل بورد محشور تم اللہ کو مو دکھانے کے لائک نہیں رہ جاؤ گے اٹھو ارزبات کے اطراف کرو ہماری انحالات کے ذمہ دار ہم خود ہے اگر ہم لوگوں نے اپنے اندر تبدیل قید نہ کہے تو حالات بچ سے بہتر ہوتے چلے جائیں گے اور اس طفح حقیقت سے ہمارا نام تک مٹا دیا جائے گا مواترم سامنگ ہمیں خود کو بدل کر دیمے دار قبول کرنے کی ضرورت ہے اے لائک المت اللہ کے لئے تیار ہونے کی ضرورت ہے فرقہ پیدر سے پاک ہو کر قائد و سنت کی فضاء کو قیم کرنے کی ضرورت ہے سباد میں پھیلی اخلا کے برائیاں طرح کاری بدکاری شراب نوشی جوا فاشی بے پردگی اور دیگر ناجگانے کے آلات اور ان کے مسائل و آزواب سے معاشرے پاک کو ساپ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ایک باقی در اسلامی معاشرے کو فروغ گیا جا سکے ہمیں اسلامی تعلیم اور دربیت کی ضرورت اپنے گھر اور سواج میں تبدیل لانے کی ضرورت ہے ہمیں کتاب سنت خصوص الانبیاء اور صیرت صحابق کی روشنی میں جنہیں اطلاع پر عمل پیرا ہونا ہوگا اور یہ ہماری طرح کی کامیابی اور ناجات کا رابطہ ہے شہر کہتا ہے سنو کہ آنٹم العالونہ تمہارے لیے سنو کہ آنٹم العالونہ تمہارے لیے یہ تیرگی نہ رہے گی دی جلاؤ تو تم اپنی راہ کو اب بھی سوار سکتے ہو تم اپنی راہ کو اب بھی سوار سکتے ہو قرون اولا سائنا مانگ اللہ تو وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمد اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ بارک اللہ وفیق جزاک اللہ وخیر بیٹا آپ کی کتنی عمر ہیں نو نو سال آپ کس سکول میں پڑھتے ہیں بیٹا تعالی من قرآن ماشاءاللہ بہت اچھی تقریر آپ نے کی آپ کے اس تقریر کے ذریعے سے یہاں کے جتنے بھی ناظرین بیٹے ہوئے ہیں دیکھ رہے ہیں سامین جو حاضر ہیں یہاں پر وہ لوگ جو سن رہے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ سب کو یہ فیل ہو رہا ہوگا کہ واقعی میں یہ ساری کمیاں ہمارے اندر موجود ہیں جس کی وجہ سے آج ہم زوال کے قریب قریب ہیں اور وہ ہماری بہنیں بھی اپنے حالات زار پر جو چیزیں دکھ رہی ہیں سماج میں معاشرے میں ان لوگوں نے بھی اس تقریر کو سن کر کے محسوس کیا ہوگا کہ آج ہمارے پڑوس میں کتنی بےہیائیاں بڑھ گئی ہیں کتنے لوگ اس طرح سے گناہوں کی طرف جا رہے ہیں اللہ کی نافرمانیاں اپنے سروں پر اڑین رہے ہیں اس طرح کی ساری چیزوں کو لوگ محسوس خود کر رہے ہوں گے اور ہماری اس چھوٹی سی بہن نے تمام لوگوں کے دلوں میں ولولا اور انگیز کھان چیزیں پیدا کر دیا اور یہ بتایا کہ تمام لوگوں کو چاہیے کہ اسلام قرآن کو پڑھیں اور دیکھیں کہ اللہ رب العالمین کیا پیغام دے رہا ہے اور جو زوال ہمارے اوپر تاری ہے وہ زوال کو ختم کرنے کے لیے ہمارے پاس کون سا راستہ موجود ہے مجھے امید ہے کہ تمام کی تمام لوگ اس چھوٹی سی بہن کے پیغام کو سب لوگ اپنے دلوں پر تاری رکھیں گے ایک دو زخم نہیں سارا بدن ہے چھلنی درد بیچارہ پریشان ہے کہاں سے اٹھے ناظرین ہماری چھوٹی سی سسٹر بتا رہی تھی کہ آج نوجوان کس طرح سے کن چیزوں میں اُلچ کر رہ گیا ہے ناظرین ہماری چھوٹی سی سسٹر آئینہ دکھا رہی تھی اور جگہ رہی تھی قوم کے سوئے ہوئے نوجوانوں کو اور ان سے اپیل کر رہی تھی تم کہاں چلے گئے تم کہاں کھو گئے تم کن راہوں کے رسیہ ہو گئے تم تو وہ تھے جو قوم کو صحیح راستے پر لگانے والے تھے آج تم دوسروں کے راہوں میں کھو گئے ہمیں چاہیے ناظرین ہم ان باتوں سے سبق لیں اپنے آپ کو صحیح راستے پر لائیں یہ چھوٹی سی ننی سی بچی اس عمر میں ہمیں پیغام دے رہی تھی ہمیں سوچنا چاہیے لے دیں ایک چھوٹی سی رائے اپنے جت سے بیٹا مجھے ایک منٹ کیلئے ایسا لگا کہ شاید آپ آسمان سے بھی اوپر کی تیاری میں بہت اچھا آپ نے دل خوش کر دیا وہاں شاندار جذبہ ہاں آپ کی جذبے کو سلام مزید محنت کریں ٹھیک ہے بہت اچھا نہیں دیرہ نشیمن قصر سلطانی کے گمبت پر تو شاہی ہے بسیر آ کر پہاڑوں کی چٹانوں میں یہ شیر بلکل فٹ آ رہا ہے ہماری چھوٹی سسٹر مجھنا ارم پر دنیا میں امن کو عام کرنے کی اس کوشش میں ہمارا ساتھ دیں آئی پلس ٹی وی کو ڈونیٹ کرنے کی لیے ابھی کال کریں 9588888826 پر ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں